ویلکم دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک دیسری نسخہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے ویرے کو گھاڑا کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو پریشان ہیں ویرے کے پتلے ہونے سے ان کا پھر جو ویرے وہ اتنا پتلہ ہو گیا کہ پانی کی طرح سے بہرا ہے تو وہ اس نسخے کا استعمال کر کے اپنے ویرے کو گھاڑا کر سکتے ہیں یا وہ لوگ جو شیع پتن کی سمجھ سے پریشان ہیں یا پھر وہ لوگ جن کو دھات کی پریشان نہیں ہے پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے ان کے ویرے کے نکل رہے ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا پھر وہ یوہ جن کو سپندوش کی سمجھ سے زیادہ ہو رہی ہیں یعنی کہ نائٹ فال کے لئے پرابلہ میں وہ زیادہ ہو رہی ہیں تو وہ اس کا جب استعمال کریں گے تو وہ اپنی سمجھے کو دور کر سکیں گے اب اس کے اندر میں نے کیا کیا لیا ہے اس کے بارے میں بتا دوں آپ کو اسے میں نے لیا ہے سنگھاڑے کی گری پھر میں نے لیا ہے یہ اکرکرا پھر میں نے یہ مکھانے اور یہ ہے کیکر گون یہ چار چیزیں آپ کو لینے ہیں پھر بتا دی رہا ہوں دوبارہ سے سنگھاڑے کی گری اکرکرا مکھانے اور کیکر گون یہ چاروں چیزیں لے کر کے آپ کو یہ نسکہ تیار کرنا ہے اور اپنی پریشانی کو دور کرنا ہے نسکے بنانے سے پہلے اس کی ماترہ پر دھیان دیجئے کہ کتنا کتنا آپ کو سمان کیا کیا لینا ہے مالی کے 10 گرام آپ لیں گے اکر کرا تو پھر 20 گرام آپ لیں گے سنگھاڑے کی گری اور 30 گرام آپ لیں گے کیکر گون اور 40 گرام آپ لیں گے مکھانے اسی ماترہ کو اگر ہم زیادہ کر دیں تو اسی ماترہ میں سب چیزیں بڑھ جائیں گے 20 گرام اگر آپ لیں گے اکر کرا تو پھر آپ 40 گرام لیں گے سنگھاڑے کی گری اور 60 گرام لیں گے آپ کیکر گون اور 80 گرام لیں گے آپ مکھانے یعنی کہ ایک گناہ یہ ہو گیا اس کا دونہ آپ لیں گے سنگاڑے کے گری پھر اس کا تین گناہ آپ لیں گے کیکرگون اور اسی کا چار گناہ آپ لیں گے مکھانے یہ اس کی ماترہ ہے ان ماترہ میں لے کر کے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ کو باریک پیس لینا ہے پورڈر فارم میں اس کو آپ کو لانا ہے سنگاڑے کی گری کو بھی حکرکرا کیکرگون اور مکھانے ان سب کو آپ کو ملا کر کے آپ اس میں ملا کر کے اس کو ایک پورٹر فارم میں لینا ہے تو دوستہ بات کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ اس کو کھانے کا کیا طریقہ ایک چھوٹا چائے کا چمچ 3 سے 5 گرام صبح شام صبح میں دودھ کے ساتھ اور شام میں دودھ کے ساتھ آپ کو لینا ہے یہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے جب آپ اس کو استعمال کریں گے اس کو آپ ایسے کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں آپ کو اپنے اندر امپرومنٹ لگے گا ویڈیا آپ کا گھاڑا ہو جائے گا جو آپ کی دھات کی سمسیتی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی شیگر پتن میں بھی آپ کو نیواران ملے گا اور ساتھی ساتھ وہ لوگ جن کو زیادہ نائٹ فال ہوتا ہے ان کو بھی سے فائدہ ہوگا تو ایک ایسا طریقہ ہے جس کو آپ گھر پہ آرام سے بنا سکتے ہیں تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ہمارا ویڈیو اگر آپ کی کوئی سمسیتیہ ہے تو آپ کمنٹ میں ڈا کر کے اپنی پرابلم لکھیں اس کا سمدھان آپ تک پہنچائیں گے کوشش کریں گے کہ جو آپ کی پرابلم ہے اس کو لے کر کے کوئی ویڈیو بنائے اور آپ تک کو جانکاری پہنچائیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کمنٹ کریں چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لئے گود بائے